رس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج فیٹی لیور میڈیسن بھی دستیاب بھادرپورا ایکس روڈ 9390610436 پر کانٹیک کرے خلیفہ ریسیڈنسی کا آج شاندار افتتہ عمل میں آیا لاتو روڈ سے دھنے گاؤں میں شروع کی گئی اس خلیفہ ریسیڈنسی کا افتتہ امائیم کے ریاستی نائب صدر سید موین اور ریٹائر پولیس سب انسپیکٹر خاضی سعید الدین کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر جوڈیشل میجسٹیٹ خاضی سفدر سابق زلہ پریشت ممبر گنگا پرسات کاکڑے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ خاضی مبشر کے علاوہ شہر کی زیاثر شخصیات اور مختلف شعبے میں خدمات انجام دینے والے سرکاری افسران بزنسمن و پلوٹنگ شعبے سے وابست افراد نے شرکت کی افتتائی تخریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانان کا ریسیڈنسی کے پروپرائٹر صفوان خاضی محمد تقیودین اور سید اسلم نے شکریہ ادا کیا اس خلیفہ ریسیڈنسی کو سید ڈیولوپرز نے تیار کیا ہے خلیفہ ریسیڈنسی حکومت کے اصولوں کے مطابق تیار کی گئی ہے ن اے منظور شدہ لیاؤٹ پلاننگ سے منظور شدہ لیاؤٹ آلودگی سے پاک ماحول کمپاؤنڈ وال ریسیڈنسی میں تیس فٹ کی سی سی روڈ تیار کی گئی ہے انڈرگرانڈ سیوریج لائن انڈرگرانڈ الیکٹرسٹی کنیکشن انڈرگرانڈ نل کنیکشن گارڈن سپورٹس گرانڈ کے علاوہ کھیل کا میدان کمان وہ سبھی سہولیات سے آراستہ اس ریسیڈنسی میں پلوٹ خرید کر اپنے خوابوں کا گھر بنائے پلوٹ بک کرنے کے لیے جلد سے جلد رابطہ کرے اس طرح کی اپیل صفوان خاضی نے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج خلیفہ ریسیڈنسی کا افتتہ عمل میں آیا ہے اور یقیناً یہ جو کام ہے آج خلیفہ ریسیڈنسی کا جو تمام ہی سہولیات پر مشتمل ہے جس میں سی سی روڈ ہے انڈرگرانڈ وائرنگ ہے الیکٹرک سیٹی اس کے بعد ڈرینیج انڈرگرانڈ نالی ہے گارڈن ہے اوپن اسپیس ہے ایمنیٹی ہے یہ تمام کی تمام کام کیا گیا ہے اور اس میں خاص طور سے محنت اگر کسی کی شامل ہے تو خاضی صفوان صاحب کی اور جناب تخی صاحب سید محسن صاحب اور اس کے اونر جو ہے خاضی صفوان صاحب اور تخی صاحب ہیں اور وہی انشاءاللہ تعالی اس ریسیڈنسی کا انشاءاللہ تعالی جو بھی ہے خرید و فروغ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو کام حاصل طور سے مسلم ایریہ کے اندر ہوا ہے عمل میں آیا ہے اسی طریقے سے شاید یہ مثالی ریسیڈنسی یا کولنی ہوگی جو اسی طریقے سے اگر بنے گی تو مسلم ایریہ اس کے اندر مسلم بچوں کو خاص طور سے ان کے لیے کھیلنے کے لیے گارڈنس ہے اس کے اندر اور پانی کے سہولیات ہے تمام سہولیات پر مشتمل ہے جو زمنی ہوتے ہیں تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب خاضی صاحب تخیصات کی محنت کے اندر محنت میں کسی خصم کی کوئی کمی نہیں رہی ہے اللہ برکت دے اور یہاں پر جو بھی آنے والے ہیں رہنے والے ہیں ان کو یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ جتنی کولنیز یا ریسیڈنسیز بنی ہے الگ الگ علاقوں کے اندر تو یہ پہلا علاقہ ہے دھنے گاؤں کا جہاں پر خلیفہ ریسیڈنسی کے نام سے فرس ٹائم میں ایسا کام عمل میں آیا ہے جو کسی بھی کام کو ادھرہ نہیں چھوڑا گیا ہے تمام کاموں کی تکمیل کے بعد آج خاضی صاحب کے ہاتھوں سے سید الدین صاحب کے ہاتھوں سے افتتہ عمل میں آیا اللہ مزید برکت دے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات جو فرہم کی گئی ہیں وہ آئے اور اپنے گھروں کی تعمیر اسلام علیکم یہ خلیفہ ریسیڈنسی کا آج اوپننگ ہوا ہے اور یہ خلیفہ ریسیڈنسی جو ہے یہ ایک اینے سانکشن لی آؤٹ ہے جو گورنمنٹ کے نارمز کو فالو کرتے ہوئے بنایا گیا ہے اس میں تیس فیٹ کی سی سی روٹ اور سی گریج لائن انڈرگراؤنڈ الیکٹرسیٹی کنیکشن نل کا کنیکشن دو گارڈن کمان گیٹڈ کمیٹی کمپاؤنڈ وال سارا کچھ جو فیچر ہونی چاہیے گریج کمیٹی میں سب کچھ دیا گیا ہے سٹریٹ لائٹ ٹری پلانٹیشن جو سب سے زیادہ ضروری تھا دونوں گارڈن میں ٹری پلانٹیشن کیا گیا ہے اور مین روڈ سے یہ اسی فٹ کے دسٹنس پہ ہے اور مین روڈ سے ہی سی سی روڈ اور نالی ہر چیز کا اتزام کیا گیا ہے مسجد بھی کافی ووکیبل دسٹنس پہ ہے الحمدللہ یہ ایک امیڈیٹ ریجسٹری کے لیے ریجسٹریشن کے لیے اویلیبل ہے